وٹس ایپ کی حالیہ پرائیویسی پالیسی کے خلاف دنیا کے مختلف ممالک اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جہاں ہر ملک کو اپنی عوام کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے وہیں وٹس ایپ کے متبادل کے طور پر بھی عوام کو ایک میسیجنگ ایپ دینا بہت ضروری ہے تاکہ وٹس ایپ کو کاؤنٹر کیا جا سکے اب گدشتہ دنوں پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ وہ بہت جلد اپنی میسیجنگ ایپ پر کام شروع کر دے گا جس سے سارفین کا ڈیٹا محفوظ رہے گا لیکن ترکی نے یہ کر بھی دکھایا ہے ترکی نے اپنی میسیجنگ ایپ متعارف کروا دی ہے جس کا نام بپ رکھا گیا ہے اس ایپ نے آتے ہی تہل کا مچا دیا ہے چوبیس گھنٹوں کے اندر اس ایپ کے صرف ترکی میں سارفین کی تداد گیارہ لاکھ تک پہنچ چکی ہے جبکہ دنیا بھر میں اس کی تداد پانچ کڑوڑ سے اوپر چلی گئی ہے جس سے اس کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس ایپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس پر صرفین کا ڈیٹا بالکل محفوظ ہوگا اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں یہ ایپ آپ کے بہت کام آ سکتی ہے اس میں پولیس، فائر برگیڈ اور ہسپٹلز کے نمبر موجود ہوں گے اسے صرف بہ آسانی ان نمبرز پر کال کر سکیں گے اس ایپ میں ترجمے کی سہولت بھی موجود ہوگی ایک سو چھ زبانوں میں سے کسی زبان میں آنے والے میسج کو صرف اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر سکے گا وٹس ایپ کی نئی پولیسی کے بعد دنیا بھر میں بین وٹس ایپ کے ہیشٹیگ استعمال کیے جا رہے ہیں موسیقی